بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے خلاصت النوحصہ دوم کا سبق نمبر درس ستون ساٹھوہ سبق جو ہے یہ اول اور دوم حصے کے ادوار سے ساٹھوہ سبق ہے آج آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر رہے ہیں آج کے جو سبق کا بیان ہے وہ شرط و جزا کا بیان ہے آج کے سبق میں ہم شرط و جزا کے تعلق سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اس کے تحت خواہد کو حل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم تمرین کو حل کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے فرماتے ہیں شرط و جزا کا بیان کلمہ شرط جن دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ان میں سے پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں لہذا کلمہ شرط کے لئے ضروری ہے وہ کلمہ شرط دو جملوں پر داخل ہوگا تو جو جملوں پر جب داخل ہو تو اس پہلے والے کو ہم کہیں گے شرط اور دوسرے والے کو ہم کہیں گے جزا اب پہلے کو شرط بتائیں گے اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں مزید بیان فرما رہے ہیں کہ شرط ہمیشہ جملہ فیلیا ہوتی ہے شرط کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ جملہ فیلیا ہو اور جزا کبھی جملہ فیلیا ہوتی ہے اور کبھی جملہ اسمیا ہوتی ہے جیسے کہ مثال دیکھیں اس کو مَنْ يَزْحَقْ يُزْحَقْ جو ہسے گا ہسایا جائے گا اِنْ اَسْلَمْتَ اگر تم اسلام لاؤگے فانتہ فائزن تو تم کامیاب ہوگے یہاں پر دیکھیں کہ یہ پہلا والا جو جملہ ہے پہلے مثال میں پہلا یہ جملہ بنے گا اس کو بولیں گے شرط اور دوسرا والا یہ جزا کہلائے گا اسی طرح اس مثال میں پہلا والا اِنْ اَسْلَمْتَ یہ شرط کہلائے گا دوسرا فانتہ فائزن یہ جزا ہے اب دیکھیں کہ شرط ہمیشہ جملہ فیلیا ہوتی ہے پہلے مثال میں بھی دیکھیں کہ ید حق یہ جملہ فیلیا ہے پہلے مثال میں بھی اور دوسری مثال میں بھی اسلامتہ بھی یہ جملہ فیلیا ہے فیل ہے لیکن جزا کبھی جملہ فیلیا ہوتی ہے اور کبھی جملہ اسمیا ہوتی ہے تو پہلے مثال میں جزا جو ہے یہ جملہ فیلیا ہے فیلے مزارے ہے اور دوسری مثال میں یہ فانتہ فائزن یہ جملہ ہے لیکن جملہ اسمیا ہے تو جزا کے لیے ضرور کیا جزا جملہ فیلیہ بھی ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے لیکن شرط جو ہے وہ ہمیشہ جملہ فیلیہ ہی ہوگی یہاں جو ہے ایک چیز یہاں میں رکھ لیں یہ کہ کلمات فیل کو جزم دینے یا نہ دینے کے اعتبار سے کلمات شرط کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک جو ہے جزم دیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پر شرط کے آخر میں بھی جزم ہے اور جزا کے آخر میں بھی جزم ہے اسی طرح یہاں پر جزم نہیں ہے تو کون سے جو ہیں یہاں ان حرف شرط ہے پہلی مثال میں من حرف شرط ہے تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ کون سے ہیں جو جزم دیں گے اور کون سے جزم نہیں دیں گے تو اگر یہ جو کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو دو فیلوں پر داخل ہوتے ہیں اگر دونوں مزارے ہیں تو ان کو جزم دیتے ہیں اور پہلے کو شرط بولتے ہیں اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں تو وہ حروف جو اس کو جزم دیتے ہیں اس کے جو نام ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جزم دیتے ہیں یہ داخل ہو کر کے یہ شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں اگر وہ مزارے ہیں تو ان کو جزم دیتے ہیں اور باقی جو دوسرے ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں لیکن فیلے مزارے کو جزم نہیں دیتے انہیں غیر جازمہ بولتے ہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں ایک لو ہے دوسرا امہ ہے تیسرا لولا ہے چوتھا کلمہ ہے پانچمہ ازہ ہے اور چھٹا لومہ ہے اور ساتمہ لمہ ہے اور یہاں آٹھ بھی مثال میں جو یہ تو ماضی پر داخل ہے تو یہ جو ہے ماضی پر داخل ہوگا تو جزم نہیں دے گا تو یہ ہوئے ان اور ان بھی اس میں سے ہیں جو جزم دیتا جبکہ مزارے پر داخل ہو اور باقی جو غیر جازمہ میں تھے وہ ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اب بیان فرماتے ہیں اب قوائد و فوائد آپ کے سامنے شرط و جزا کے احکام نمبر ایک شرط و جزا دونوں مزارے ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے شرط بھی مزارے ہو اور جزا بھی مزارے ہو تو دونوں پر جزم واجب ہے شرط و جزا دونوں مزارے ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے جیسے ان تکرم تکرم اگر تو تعظیم کرے گا تو تعظیم کیا جائے گا یہاں پر تکرم یہ شرط ہے اور تکرم یہ جزا ہے اور دیکھیں کہ تکرم کے آخر میں بھی میم ساکن ہے یہ شرط کے آخر میں بھی جزم ہے اور تکرم یہ جزہ ہے اس کے آخرے میں بھی میم ساکین ہے تو دونوں پر جسم واجب ہوتا ہے اور دونوں مزارہ ہیں نمبر دو قائدہ ہے شرط و جزہ دونوں ماضی ہوں تو ان میں لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جیسے من جدہ وجدہ دونوں ماضی ہوں شرط و جدہ دونوں ماضی ہوں تو ان میں لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یعنی حرف شرط داخل ہو کر ان میں کوئی تبدیلی لفظاً نہیں کرے گا جیسے من جدہ جس نے کوشش کی وجدہ اس نے پایا یا شرط جو ہے جدہ یہ بھی ماضی ہے اور وجدہ یہ جزہ یہ بھی ماضی ہے اس میں لفظا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نہ ہی جزم ہوا اس میں قائدہ نمبر تین صرف شرط مزارے ہو تو شرط پر جزم واجب ہے اگر صرف شرط مزارے ہو اور جزم مزارے نہ ہو بلکہ جزم ماضی ہو تو ایسی صورت میں شرط پر جزم واجب ہے جیسے ان تصویر اجرتہ اگر تم ثبر کرو گے تو بدلہ دیے جاؤ گے یہاں ان تصویر میں تصویر جو ہے یہ شرط یہ شرط ہے ان تصویر اور یہاں پر کلمہ شرط ان ہے یہاں تصویر جو ہے شرط ہے اور مزارے ہیں تو یہاں پر تو جزم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں راہ ساکن ہے لیکن اجرتہ یہ جزہ ہے اور ماضی ہے یہاں پر جزم نہیں ہوگا نمبر چار قائدہ صرف جزہ مزارے ہو تو جزہ پر جزم اور رفع دونوں جائز ہیں یعنی صرف جزہ مزارے ہو یہ تو شرط دا شرط مزارے ہو تو شرط پر جزم واجب ہے لیکن اگر صرف جزہ مزارے ہو تو جزہ پر جزم اور رفع دونوں جائز ہیں یعنی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جزہ پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ان جیتہ تکرمو تکرم اگر تم آو گئے تو تعظیم کی جائے گی یہاں یہ جزہ جو ہے مزارے ہے اور شرط ماضی ہے تو یہاں تکرم یہ مزارے ہے جزہ اس کو آپ دونوں حالوتوں میں پڑھ سکتے ہیں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لہذا میم پر زمہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو تکرمو بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی لگایا ہے تاکہ یہ دونوں شکلیں ہیں اس کی تو تکرم جزم کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں جزہ مزارے ہے اب مزید بیان فرما رہے ہیں قائدہ نمبر پانچ چار صورتوں میں جزہ پر فعل آنا واجب ہے چار صورتیں ایسی بیان کر رہے ہیں جہاں پر جزہ پر فعل آنا واجب ہوتا ہے نمبر ایک ہے اس میں سے جزہ جملہ اسمیہ ہو تو جزہ پر فعل آنا واجب ہے جیسے ان اسلمتا فانتا مفلحون اگر تم اسلام لاؤ گے تو تم کامیاب ہو گے اگر تم اسلام لے آئے تو تم کامیاب ہو گے تو یہاں فانتا مفلحون یہ جو ہے انتا مفلحون یہ جزہ جملہ اسمیہ ہے تو جزہ جملہ اسمیہ ہے اس پر فا داخل ہوا ہے فانتا تو یہ جزہ پر فا داخل ہیں دوسرا ہے جزہ جملہ انشائیہ ہو تب بھی اس پر فعل آنا واجب ہے جیسے اِذَا لَقِیْتَهُ عَالِمًا جب تم کسی عالم سے ملاقات کرو فَأَكْرِمْهُ تو اس کی تعظیم کرنا جب تم اس سے کسی عالم سے ملاقات کرو گے اگر جب تم کسی عالم سے ملاقات کرو تو اس کی تعظیم کرو تو اب یہاں پر دیکھیں فَأَكْرِمْهُ یہ اس کی جزا ہے اور فیلِ عمر ہے فیلِ عمر ہے یہ انشاہیہ کے قبیل سے تو یہ اکرم ہو یہ جزا جملہ انشاہیہ انشاہیہ قبیل میں سے عمر ہے تو یہاں جزا اکرم پر اس سے پہلے فا داخل ہوا ہے نمبر تین قاعدہ ہے جزا فیلِ ماضی قد کے ساتھ ہو جب جزا فیلِ ماضی قد کے ساتھ ہو تو جزا پر فعلانا واجب ہے جیسے مَنْ أَسْلَمَا فَقَدْ فَأَذَا جو اسلام لائے تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا یہاں منْ أَسْلَمَا یہ تو شرط تو ماضی ہے اور جزا بھی ماضی ہے لیکن جزا جو ہے وہ فیلِ ماضی ہے قد کے ساتھ قد لگا ہوا ہے اور فازہ ماضی پر قد لگا ہوا ہے تو اس کو ماضی بولیں گے قد جو ہے یہ جزا ماضی ہے قد کے ساتھ تو ایسی صورت میں اس سے پہلے فعلانا واجب ہے یہاں پر دیکھیں کہ قد سے پہلے فا موجود ہے فا قد نمبر چار جزا فیلِ مضارے لن سین یا سوفہ کے ساتھ ہو جزا فیلِ مضارے لن سین یا سوفہ کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی جزا پر فعلانا واجب ہے جیسے کہ مثال دیکھ رہے ہیں مَنْ يَكْفُرْ فَلَيْنْ جُو جو کفر کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا جو کفر کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا تو اب یہاں دیکھیں فلائن ینجو یہ فلائن ینجو یہ جزا ہے اور جزا لن کے ساتھ یہاں پر موجود ہے جزا لن کے ساتھ موجود ہے اس لئے جزا پر بھی یہاں پر فعلانا واجب ہے تو یہاں جزا یہ فعلانا واجب ہے جزا جملہ اسمیہ تھی جزا جملہ انشائیہ جزا فعل ماضی قد کے ساتھ اور جزا جب فعل مدارے منفی بغیر لا ہو اور اس سے پہلے سین یا سوفہ آ جائے تو وہاں پر بھی جو ہے وہاں پر فعلانا واجب ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا سین کی مثال یوں دیکھیں سین کی مثال یہ ہوگی کہ انخفتم عائلتن فسوف یغنیکم اللہ منفضلی اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو انقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے یہاں پر انخفتم عائلتن یہ شرط ہے اور فسوف یغنیکم اللہ یہ جزا ہے اور اس پر سین کے سوفہ کے ساتھ ہے یہ جزا تو اس سے پہلے فسوفہ میں فا پہلے داخل ہو گیا ہے اب یہاں پر آگے آ جائیں یہ جزا کے پر فعل آنے کے واجب ہونے کی مثالیں تھیں اب مزید بیان فرما رہے ہیں نمبر چھے قائدہ ہے دو صورتوں میں جزا پر فعل آنا جاہیز نہیں دو صورتوں میں جزا پر فعل آنا جاہیز نہیں نمبر ایک جزا ماضی بغیر قد کے ہو جزا ماضی ہو لیکن بغیر قد کے ہو تو وہاں پر جزا پر فعل آنا جاہیز نہیں ہے جیسے ان سمتا نجاہتا اگر تم روزہ رکھو گے تو کامیاب ہوگے یا نجاہتا جو ہے یہ جزا ہے اور ماضی بغیر قد کے تو یہاں فا نہیں لاسکتے فا نجاہتا نہیں کہہ سکتے نمبر دو جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر بھی جزا پر فعل آنا جاہیز نہیں ہے جیسے لم یکزب لنج ینجہ جو جھونڈ بولے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا تو یہاں لم ینجہ جو جزا ہے اور یہ لم کے ساتھ ہیں تو یہاں پر اب فا لم نہیں کہہ سکتے فا نہیں لاسکتے نمبر سات قائدہ دو صورتوں میں جزا پر فعل آنا یا نال آنا دونوں جائد دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پر جزا پر فعل آنا یا نال آنا دونوں جائد ہوتے ہیں قائد نمبر ایک ہے اس میں سے کہ جزا فعل مدارے مصبت ہو جزا جو ہو فعل مدارے مصبت ہو جیسے این یذرب فعذرب یا اذرب اذرب دونوں کہہ سکتے ہیں یعنی جزا فعل مدارے مصبت ہو تو یہاں دیکھیں این یذرب یہ شرط ہے اور فعذرب یہ جزا ہے تو یہاں فعذرب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جزا فعل مدارے ہے مصبت ہے لا نفیہ بھی نہیں ہے اس پر تو فعذرب فا لگا بھی سکتے ہیں اور یا اذرب بغیر فا کے بھی کہہ سکتے ہیں نمبر دو جزا فعل مزار منفی بلا ہو یعنی جزا فعل مزار منفی ہو اور لا کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں اس سے پہلے فا لانا یا نالانا دونوں جائد ہیں جیسے این یذرب اگر وہ مارے گا فلا عذرب تو میں نہیں ماروں گا تو یہاں دیکھیں کہ لا عذرب یہ جزا ہے فعل مزار لا عذرب اور منفی لا کے ساتھ تو اس سے پہلے فا کا لانا بھی جائد ہے جس سے فلا یہ عذرب کہہ سکتے ہیں اور فا کا نالانا دونوں جائد ہیں تو لہذا فا ہٹا کر لا عذرب بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر آٹھ خلاصت و نحصہ دوم کا یہ مکمل ہوا اب آئیے اس کے بعد ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں کہ ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں پہلی تمرین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق تلوہ سے سننے اور سنانے پر موقف ہوا کرتا ہے تو آئیے دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں دوسری تمرین میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے کچھ اغلاطیں ہیں ان کو درست کرنا ہے اس جملے کو ہمیں درست کرنا ہوگا تمرین نمبر دو غلطی کی نشاندہی کیجئے نمبر ایک شرط کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ افیلیہ یہ غلط جملہ ہے آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شرط ہمیشہ جملہ افیلیہ ہوتی ہے تو اس کو ہمیں کہنا پڑے گا شرط ہمیشہ جملہ افیلیہ ہوتی ہے شرط ہمیشہ جملہ افیلیہ ہوتی ہے اور جزا کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ افیلیہ تو اس سے پہلے بڑھا دیں شرط ہمیشہ جملہ فیلیہ ہوتی ہے اور جزا کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ فیلیہ نمبر دو ہے شرط اور جزا میں سے جو مزارے اسے جزم دینا واجب ہے اس طرح نہ کہیں کہ اس کو شرط جزا میں سے دو مزارے اسے جزم دینا واجب ہے بلکہ یہ کہیں شرط اور جزا دونوں مزارے ہوں تو دونوں کو جزم دینا واجب ہے اور اگر یہاں پر یہ ایک صورت یہ نکالیں شرط اور جزا میں سے صرف شرط اور مزارے ہو تو شرط پر جزم واجب ہے یہ ایک صورت یہاں یہ کر سکتے ہیں شرط و جزا میں سے صرف شرط مزارے ہو شرط و جزا میں سے صرف شرط مزارے ہو تو اسے جزم دینا واجب ہے یہ بھی صورت اختیار کر سکتی ہیں آپ پر نمبر تین ہے جزا فیلے نہیں ہو تو اس پر فعلانہ ناجائز ہے بلکہ ہم یہاں کہیں گے کہ جزا فیلے نہیں نہیں بلکہ جزا فیلے ماضی ہو اور بغیر قد کے ہو جزا فیلے ماضی بغیر قد کے ہو تو اس پر فعلانہ جائز نہیں ہے فعلانہ ناجائز جائز نہیں ایک یہ ہو گئی جزا فیلے ماضی بغیر قد کے ہو اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں جزا فیلے ماضی بغیر قد کے ہو اور جزا کے شروع میں لم ہو جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر بھی فعلانہ جائز نہیں ہے نمبر چار ہے جزا مزارے منفی ہو تو اس پر فالانا جائد ہے جدہ فیل مدارے جدہ مدارے منفی تو اس پر فالانا جائد ہے اس کو درست کریں گے جدہ فیل مدارے مصبت یا مدارے منفی بذریے لا ہو تو فالانا یا نالانا دون جائد ہیں جزا فیل مدارے منفی لا کے ذریعے ہو یا جزا فیل مدارے مصبت ہو یا جزا مدارے منفی بدریعے لا ہو تو ایسی صورت میں جزا پر فا لانا اور نا لانا دونوں جائز ہوتا ہے جزا فیل مدارے مصبت ہو یا جزا فیل مدارے منفی بلا ہو لا کے ذریعے ہو تو اس پر فعلانا یا نالانا دونوں جائز ہیں تو یہ تمرین دوسری مکمل ہوئی اب تیسری نمبر تمرین کے اندر جو ہے وہاں پر آپ کو حل کرتے ہیں تمرین نمبر تین میں یہ دیکھتے ہیں تمرین نمبر تین کو حل کرتے ہیں تمرین نمبر تین میں دو جزیں پہلا جز ہے درجہ زیل جملوں میں شرط و جزا میں کہاں کہاں جزم واجب ہے نیز جزا پر فعلانے کا کیا حکم ہے تو آئیے علف جز کو حل کرتے ہیں نمبر جملہ ایک ہے اِذْ مَا تَدْرُسْ تَنْجَح اِذْ مَا تَدْرُسْ جب تم کہیں پڑھو گے جب تم کہیں پڑھو گے تو کامیاب ہوگے یہاں پر دیکھیں کہ شرط جو ہے تدرس اور تنجہ یہ دونوں شرط تدرس یہ شرط ہے اور تنجہ یہ جزا ہے اور دونوں شرط و جزا دونوں مزارے ہیں اور پڑھا آپ نے شرط و جزا دونوں مزارے ہیں تو دونوں پر جزم واجب ہے لہذا دونوں پر جزم آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں سین یہاں پر ساکین ہے شرط کے اور تنجہ میں جزا میں ہا ساکین ہے اور اس پر فعلانے کا جو حکم ہے قائدہ ہے کہ جزا مزارے مصبت ہو تو فعلانا یا نالانا دونوں جائے دیں جزا مزارے مصبت ہو تو فعلانا یا نالانا دونوں جائے دیں اور یہاں پر تنجہ فعل مزارے مصبت ہے تو یہاں فعل تنجہ بھی کہہ سکتے ہیں آگے نمبر ہے دو جو رحم نہیں کرتا یہاں لا لگائیں تب ہی صحیح ہوگا کہ جو رحم کرتا ورنہ مانا ہوگا جو رحم کرتا رحم نہیں کیا جاتا تو یہاں من لا یرحم جو رحم نہیں کر دے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا تو یہاں دیکھیں یرحم یہ شرط ہے یہ بھی مزارے ہے اور لم یرحم یہ جزا ہے یہ بھی مزارے ہیں تو دونوں پر جب شرط و جزا دونوں مزارے ہیں تو دونوں پر جزم واجب ہے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں یرحم شرط کے آخر میں بھی میم ساکن ہے اور یرحم جزا کے آخر میں بھی میم ساکن ہے اور اس پر جو ہے فعل آنے کا حکم ہے جزا کے شروع میں لم موجود ہے جزا کے شروع میں لم موجود ہے تو اس اعتبار سے فعل آنا جائز نہیں ہے قائدہ ہے کہ جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر فعل آنا جائز نہیں ہے اس لئے ہاں فا نہیں لاسکتے فلم یرحم نہیں کہہ سکتے نمبر تین ہے فائدہ قرآت القرآن فستعید باللہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو پناہ مانگو یہاں پر دیکھیں فائدہ قرآت القرآن یہ شرط ہے اور فستعید باللہ یہ جزا ہے اور قرآت القرآن یہ شرط ماضی ہے اور استعید باللہ یہ جزا ہے جو فیل عمر ہے تو فرماتے ہیں کہ فستعید یہ جزا جملہ انشائیہ ہے اور جزا جملہ انشائیہ ہو تو اس پر جزم لانا واجب ہوتا ہے اس لئے یہاں پر فائل آئے جزم پر جو ہے جزم واجب ہے استعید ظال پر اب وہ فائل آنے کا حکم جو جزا پر ہے تو وہ یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہو ہے اس لئے فائل آنا بھی واجب ہے جزا یہاں پر استعید جو ہے جملہ انشائیہ ہے اور قائدہ ہے کہ جب جزا جملہ انشائیہ ہو تو وہاں پر فائل آنا واجب ہوتا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا تو اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ شرط ہے پورا یہ جزا ہے یہ شرط مدارہ ہے اور یہ بھی مدارہ ہے اور قائدہ شرط و جزا فیل مدارہ ہے تو دونوں پر جزاں واجب ہیں لہذا یبتغی کے آخر میں یا گر گئی ہے اور جب حرف علت گر جاتی آخر سے تو صرف آخر میں حرکت باخی رہتی ہے اب جو حرف گرتا اسی حساب سے حرکت باخی رہتی ہے یہاں یا گری ہے تاکہ درالت کے رزبات پر کے یبتغی تھا تو جب حرف علت گر جائے تو آخر میں لفظاً ساکن نہیں ہو پاتا تو یہاں یبتغی شرط ہے یہ شرط ہے یہ بھی ساکن ہے اور یقبلا یہ جزم واجب ہے اس پر صرف وہ شرط ہے تو شرط جزا ہو تو اس پر جزم واجب ہے تو اب یہاں پر کہیں گے کہ شرط و جزا دونوں مدارہ ہیں تو جزم واجب ہے تو یہاں جزم ہے لیکن لن کی وجہ سے یہاں جزم اس پر معنی ہے یہاں پر موجود ہے تو اب کہیں گے جزا یہاں پر ہے اور جزا فیل مدارہ لن کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں اس پر فالانا واجب ہے سے آپ دیکھ رہے ہیں فلن نمبر پانچ ہے میں یقتل مومنن متعمدن فجزاو جہنم جو کسی مومن کو مسلمان کو جان بوچ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا یا میں یقتل مومنن یہ یقتل مومنن متعمدن یہ پورا شرط ہے اور فجزاو جہنم یہ جو ہے جزا ہے اور دونوں ایک پہلا ماں جو ہے یقتل مومنن یہ ہمیشہ جملہ فیلیہ ہوتا ہے تو یہ مدارے ہیں یہ مدارے ہیں اور شرط صرف اور جزا جو ہے جملہ اسمی آئے اور شرط و جزا شرط تو یہاں پر فیلیہ مدارے ہیں اور جزا فیلیہ مدارے ہیں تو یہاں پر شرط میں جزم واجب ہے اور چونکہ جزا جملہ اسمی آئے تو جزا جملہ اسمی آئے تو یہاں پر جزم نہیں آئے گا تو یہاں پر کہیں گے شرط فعل مدارے تو جذم واجب ہے اور شرط شرط کیا جزا جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے اور یہاں جزا جن جملہ فعلیہ نہیں ہے اور مدارے بھی نہیں ہے اس لیے جذم تو نہیں ہے اب کہیں گے کہ یہاں پر فا لانا کیا ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بتایا گیا ہے کہ جزا جب جب جدہ جملہ اسمیہ ہو قائدہ بتایا گیا کہ جب جدہ جملہ اسمیہ ہو تو ایسی صورت میں فا کا لانا واجب ہوتا لہذا جزاؤ یہ جملہ اسمیہ اس سے پہلے فا موجود ہے نمبر چھے من استشارہ لا یندم جو مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا یا من استشارہ یہ شرط ہے اور لا یندم یہ جزا ہے اور یہاں پر من استشارہ تو استشارہ ماضی ہے شرط اس پر کوئی لفظاً عمل نہیں ہوگا اور لا یندم یہ شرط جزا ہے جو مزارے لہذا یہ جزا جو ہے جزا صرف مزارے ہو تو ایسی صورت میں اس پر رفع اور نصب دونوں جاہد ہوتے ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں لا یندم بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا یندمو بھی پڑھ سکتے ہیں اور فا لانے کا جو مسئلہ ہے جزا فیل مدارے منفی با لا ہو تو فا لانا یا نا لانا فا لانا تو فا لانا نا لانا دونوں جاہد ہوتا ہے قائدہ بیان کیا انہوں نے کہ جب جزا جمل فیلے مدارے منفی ہو لا کے ساتھ ہو تو وہاں فالانا نالانا دونوں جائے دے اس لئے حدا فالان فالا یندم بھی کہہ سکتے ہیں اور لا یندم بھی کہہ سکتے ہیں نمبر ساتھ ہے میں یتیر رسولہ فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی یہاں پر دیکھیں یتیر رسولہ یہ شرط جو ہے مدارے ہیں اور اطاع اللہ جزا یہ ماضی ہے اور قائدہ بیان کیا کہ شرط مزارے ہو تو وہاں پر اس کے لئے جزم واجب ہوتا ہے لہذا یہاں جزم ہے اور یتیر میں جو آخر میں عائن پر کسرا ہے اطاع یتیر یہ یتیر شرط ہے اور اطاع اللہ یہ جزا ہے جزا پر کوئی لفظاں ظاہر نہیں ہوگا اس لئے یہاں پر حرف علت اس کے آخر سے گر گیا ہے اب یہ فقد اطاع اللہ یہ جزا ہے جب حرف علت گر جاتا آخر سے تو وہاں پر جزم لفظاں دیکھتا نہیں ہے ورنہ ایسے یتیر بلکہ اس کو یوں کہیں کہ یہاں پر جو ہے عائن پر کسرا ہے یہاں پر کسرا کیوں یہ ساکھی نہیں تھا لیکن ملانے کی صورت میں یہاں پر کسرا آ گیا ہے اطاع اللہ یہ جزا ہے اور جزا جب جو ہو ماضی ہو تو اس پر ماضی قد کے ساتھ ہو تو اس پر فا لانا واجب ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ فا موجود ہے فقد اطاع اللہ میں نمبر آٹھ ہے ما قدرہ فصوفیاتی جو مقدر کر دیا گیا ہے بس وہ آنے والا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر شرط تو ماضی ہے اور جزا جو ہے مزارے ہیں تو قائدہ بہن کیا کہ جب جزا مزارے ہو تو اس میں جزم اور رفع دونوں جائد ہوتے ہیں لہذا یہاں پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں ما قدرہ فصوفیاتی صرف وقف کے ساتھ اور اور دوسری صورت ہے کہ یہاں یا بھی موجود ہو جائے گی تو ایسی صورت میں جزا اور اس پر فا لانے کا جو مسئلہ ہے کہ جزا فیل مزارے سوفا کے ساتھ ہو تو وہاں پر فا لانا واجب ہوتا لہذا ہم دیکھیں یہاں پر یہ جزا جو ہے فیل مزارے ہے اور سوفا کے ساتھ ہے اس لیے اس سے پہلے فا موجود ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ جز با ہے جس کے اندر جو ہیں جملے ہیں نمبر با میں درجہ زیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجئے درجہ زیل جملوں میں غلط جملے ان کی درستگی ہمیں کرنی ہے جملہ نمبر ایک ہے ان تحفظ درسا انتا ناجہن یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ پہلے ہم جملے کو درست کر دیتے ہیں پھر اس کی وجہ بیان کریں گے جملہ درست ہوگا ان تحفظ درسا فا انتا ناجہن تو اب کہیں گے کہ یہ دیکھیں تحفظ فیلے مزارے ہیں تو فیلے مزارے ہو تو اس پر جزم واجب ہے شرط جب فیلے مزارے ہو تو اس پر جزم واجب ہے لہذا تحفظد درست جزم ہوگا اور ملانے کی صورت میں اس پر کسر آ جائے گا تحفظد درست اور چونکہ جزا جملہ اسمیہ ہے اور جزا جملہ اسمیہ ہے تو اس پر فا کا لانا واجب ہوا کرتا ہے اس لئے اس پر فا لائیں گے تو اب ہوگا انتہ فزد درسا فانتا ناجہن جملہ نمبر دو ہے اذا تصبر ستو جر یہ جملہ درست اس طرح سے ہوگا اذا تصبر فستو جر فستو جر فستو جر تو یہ چونکہ دونوں شرط و جزا دونوں مزارے ہیں اس لئے دونوں پر جزم ہوگا تصبر ہوگا اور اور تو جر ہوگا فستو جر فستو جر راہ پر بھی ساکن ہوگی اور فا پہلے آ جائے گا اس سے پہلے فا اس سے پہلے اس لئے آئے گا کیوں کہ کہا گیا کہ جزم جزا جب فیل مزارے سین کے ساتھ ہو یا سوفا کے ساتھ ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے اس لئے فا لائیں گے تو ہو جائے گا فستو جر جملہ نمبر تین ہے ان تکسیلونا فلن تفوزو تو یہ تکسیلونا ان جو ہے ان کی وجہ سے شرط ہوگا تو یہ نون تو گری جائے گا تو اصل ہوگا ان تکسیلو ان تکسیلو فلن لم تفوزو یا لم میں جو ہے فا نہیں آئے گا بلکہ ہوگا لم تفوزو تو شرط شرط جو ہے فیلے مزارے ہیں شرط و جدہ دونوں مزارے ہیں یعنی جزا بھی مزارے ہیں اور فیلے مزارے شرط بھی فیلے مزارے ہیں اور جزا بھی مزارے ہیں اس لئے ان دونوں پر جو ہوگا جزم واجب ہوگا تو جمع کے جو سیگوں میں ہے وہ جزم کیسے ہوگا کہ نون گر جائے گا اور لہذا یہ جزم وہ ایسے داہر نہیں ہوگا نون گر جائے گا تو تکسیلو لم تفوزو ہوگا فلم نہیں ہوگا فانی آئے گا کیونکہ جزا کے شروع میں یہاں پر جو ہے وہ لم موجود ہے جزا کے شروع میں لم ہے اور قائدہ بیان کیا کہ جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر فال آنا جائز نہیں ہے نمبر چار ہے اذا عظمتا توقل آلاللہ یہ جملہ ہوگا اذا عظمتا فتوقل آلاللہ تو یہ چونکہ شرط ماضی ہے اس لئے اس پر جو ہے جزم نہیں ہوگا اور جزا تو ہی عمر تو عمر تو ویسے ہی پہلے سے مجزوم ہوتا ہے اب یہاں پر فا اس لئے لائیں گے کیونکہ قائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جزا جب جملہ انشائیہ ہو تو اس پر فال آتے ہیں اس لئے توقل سے پہلے تاں سے پہلے فال آئیں گے اور ہوگا فتوقل آلاللہ اذا عظمتا فتوقل آلاللہ نمبر پانچ مَا تزرعون فَحَسَدُتُم تو یہ پہلے جملہ دوسرا درست تو ایسے ہوگا مَا تزرعون حَسَدُتُم فَانی آئے گا تو چونکہ شرط جو ہے جو فیلے مزارے ہیں اس لئے اس پر جزم ہوگا اور نون یہاں سے گر جائے گا اور جزا ماضی ہے اس لئے جو ہے جو ہوگا جزم نہیں ہوگا ماضی پر نہیں آتا لیکن اس پر جو ہے فا بھی نہیں آئے گا کیونکہ فا بھی نہیں آئے گا اس پر اور کیونکہ ماضی بغیر قدق ہے اور ماضی جب بغیر قدقے ہو تو اس پر فعل آنا جاہید نہیں ہے ماضی جب بغیر قدقے ہو تو اس پر فعل آنا جاہید نہیں ہے لہذا اب درست جملہ ہوگا مَا تَزْرَعُ حَسَدْتُم نمبر چھے ہے مَن تُحْسِنُوا سلوک کروگے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جو اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کروگے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو جملہ ہوگا مَن تُحْسِنْ اِلَيْهِ يُحْسِنْ اِلَيْهِ شرط و جدہ دونوں مزارے ہیں اس لئے جو ہے دونوں پر جزم آئے گا تُحْسِنْ اور يُحْسِنْ پر اور یہاں پر جو ہے اور یہ یہاں پر تُحْسِنْ اور يُحْسِنْ دونوں مزارے ہیں اس لئے اس پر جزم واجب ہوگا شرط و جدہ دونوں مزارے ہیں اور دونوں مزارے ہیں اس لئے جزم واجب ہے تو یہاں پر جزم ہو جائے گا اور چونکہ فیلے مدارے مصبت ہے جزا فیلے مدارے مصبت ہے تو اس لئے اس پر دونوں وجہ جائد ہوں گی یعنی آپ یہاں پر فا یحسن بھی لاسکتے ہیں اور یحسن بھی لاسکتے ہیں چونکہ جزا جو ہے مدارے ہے مصبت ہے تو دونوں وجہ جائد ہیں نمبر ساتھ ہے اگر تم احسان کرو گے تو تم احسان کرو تو جتلاو مت اگر تم احسان کرو تو احسان جتلاو مت تو یہاں جملہ درست ہوگا یہ شرط جو ہے ماضی ہے تو اس پر جزم نہیں ہوگا ماضی ہو تو اس پر لفظاً کوئی عمل نہیں ہوتا ہے لفظوں میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی اور جزا جو ہے جملہ انشائیہ ہے اور اس پر جو ہے فا موجود ہوگا فا لائے جائے گا کیونکہ قائدہ بہن کیا گیا کہ جب جزا جملہ انشائیہ ہو تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے لہذا اصل ہوگا فلا تمنن تو اس طرح سے یہ جملہ درست ہو جائے گا تو یہ جو ہے آج کا جو سبق تھا وہ خلاصت نو حصہ دوم کا سبق نمبر ساٹھ شرط جزا کا بیان آج کا یہ بیان ہمارا مکمل ہوا اس کے تحت ہم نے سبق پڑھنے کی کوشش کی سعادت حاصل کی پھر تمرین دوسری اور تیسری حل کی تو یہ سرسلہ مکمل آج ہو گیا آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کی علموں میں برکتیں عطا فرمائیں